دوستو دوزار ساتھ میں ریلیز ہوئی فلم سارے زمین پر کے ڈریکٹر تھے آمیر خان اس فلم میں آمیر خان، درشیل سفاری، تنے چھیڑا، وپن شرما اور ٹسکا چوپرا جیسے کلاکاروں نے کام کیا ہے آئی ایم ڈی بی نے اسے ریٹنگ دی ہے دس میں سے آٹھ پوائنٹ تین اور باکس آفیس پر یہ فلم سپر ہٹ سابعت ہوئی تھی دوستو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا کیونکہ میں ایسے ہی انٹرینے انفرومیٹیو ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اس فلم کا ڈوٹل بجٹ تھا 12 کروڑ اور اس فلم نے ٹوٹل 135 کروڑا کمائے تھے گہ فلم اس سال کی تب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں سے ایک تھی اس فلم کے انٹرنیشنل ڈسٹریبوشن رائٹس ڈیزنی نے خریدیا تھے ایسا پہلی بار ہوا تھا جب بھارت کی کسی فلم کے ڈسٹریبوشن رائٹس کسی گلوبل کمپنی نے خریدیا تھے یہ پہلی فلم تھی جس کو آمیر خان خود ڈریکٹ کر رہے تھے فلم کے رائٹر امول گپتے اور ان کی پتنی دیپا بھاٹیا جو فلم کی آئیٹر ہیں دونوں نے ساتھ مل کے فلم کی کہانی پر کام کیا تھا جن کے دوارہ پہلے کہانی کو شورٹ سٹوری کے روپ میں لکھا گیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا ہائی جمپ جس میں ایشان کی جم کلاس میں اوچی چھلانگ نہ لگا پانے کی اچھمتہ کو دکھائے جانا تھا جب بعد میں کہانی میں بدلاک کیا گیا تو فلم کے ٹائٹل کے لیے بھی امول گپتے دیپا بھاٹیا اور آمیر خان کے بیچ کافی ڈسکشنز ہوئے جس کے بعد تارے جمی پر نام ڈسائٹ کیا گیا تھا فلم کے انگلیش ٹرانسلیشنز کے لیے بھی دو آپشنز تھے جس میں سے لائک سٹارز آن ارث کو پسند کیا گیا تھا دیپا بھاٹیا نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی مول پریڑنا ڈسلیکشیا نہیں بلکہ جاپانی فلم نرماتا اکیرا کروساوا کا بچپن تھا جنہوں نے پول میں خراپ ردرشن کیا تھا اس پرکار ان کا لکش ایک بچے کی کہانی کا پتہ لگانا تھا جو سکول سٹریم میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا انہوں نے کروساوا کی جیونی میں ایک سپیسیفک مومنٹ کا ریفرنس دیا جہاں انہوں نے ایک بہت اچھے آرٹ سٹیچر سے ملنے کے بعد ایکسیلنس حاصل کرنا شروع کیا اور کہا کہ یہ درش اس بات کے لیے پریڑنا بن گیا کہ ایک سچھک ایک چھاتر کے جیون کو کیسے بدل سکتا ہے ہندی فلموں کے ڈریکٹر، پریڈیوسر اور ایکٹر گرو دت کی بہن اور ایک فیمس پینٹر لالیتہ لاجمی نے بھی فلم میں کیمیو اپیرنس کی تھی جس میں انہوں نے خود کا اوریجنل کریکٹر کیا تھا لالیتہ لاجمی کی اسی سال فروری دوہزہ تئیس میں ڈیتھ ہو گئی ہے اس فلم کی شوٹنگ نیو ایرا ہائی سکول پنچگنی میں ہوئی تھی جہاں کہ کچھ سٹیڈنس نے بھی فلم میں کام کیا تھا بتا جاتا ہے کہ اس فلم کے ساؤنڈ ٹریک ایلبم کی گیارہ لاکھ یونٹس بھی کی تھی جس کی وجہ سے اس فلم کا ساؤنڈ ٹریک ایلبم اس سال کا تیرہا سب سے زیادہ بکنے والا ایلبم تھا بتا جاتا ہے کہ درشل سفاری کو فلم کے لیے آمیر خان نے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا آمیر خان نے جیسے ہی درشل کو دیکھا تو انہوں نے کہا رائٹر امول گپتے نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ فلم میں اکشہ خنہ کو لینا چاہتے تھے جس کے لیے وہ آمیر خان کے پاس گئے تھے تاکہ آمیر انہیں اکشہ خنہ سے ملوا سکیں کیونکہ آمیر خان کو کالیج کے دنوں سے جانتے تھے پر آمیر اکشہ کو نہیں جانتے تھے پر جب آمیر نے سکرپٹ سنی تو وہ خود ہی فلم کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا آکشہ خنہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب آمیر بعد میں اکشہ سے ملنے آئے تب انہوں نے فلم کے ملنے کے بارے میں اکشہ کو بتایا تھا جس پر آکشہ نے کہا آمیر خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب آمیر آمیر کے پاس سکرپٹ لے کر آئے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ آمیر فلم میں ایکٹ کرنے کے ساتھ فلم کو پروڈیوز بھی کریں اور آمیر فلم کو ڈائیٹ کریں لیکن شوٹنگ کے ایک ہفتے بعد ہی آمیر کو آمیر کا کام ڈائیٹ کرنے سے منع کر دیا نئے ڈائیکٹر کو ڈھونڈنے میں چھے سے آٹھ پہنے لگ جاتے اس لئے اعمال کہنے پر آمیر نے ڈائیٹ کرنے کا کام سمالا بتا جاتا ہے کہ فلم کو اوفیشلی چائنہ میں ریلیز نہیں کیا گیا تھا لیکن آمیر خان کی 2009 میں آئی فلم تھری ایڈیٹ کی چین میں سکسس کے بعد آمیر خان کی چائنہ میں ایسی فالوئنگ ہوئی کہ تارے جمعی پر فلم بینہ ریلیز ہوئے آن لائن ہی چائنہ میں پاپلر ہو گئی تھی بتا جاتا ہے کہ فلم کی شوٹنگ نیو ایرا ہائی سکول میں کی گئی تھی جہاں کے قریب 43 سے زیادہ سٹوڈنٹس فلم کا حصہ بن گئے تھے یہ سٹوڈنٹس آمیر کو اتنا پسند کرتے تھے کہ وہ آمیر خان کے ایسی ہیرسٹائل چاہتے تھے جس پر آمیر خان نے ان کی ہیرسٹائل ویسی کروائی تھی آمیر پرفیکشن پر کافی دھیان دیتے تھے انہوں نے سکول کے ٹیچرز وارڈنز اور پرنسپل سے بات کر کے ان کے روٹین کو سمجھا تھا انہوں نے بچوں کو کافی دھیان بھی رکھا تھا انہوں نے قریب پانچ ایکسپرٹس کو ہائر کیا تھا جو بچوں کے شیڈیولز ڈائیٹ اور ریکریشنل ایکٹیوٹیز پر دھیان دیتے تھے آمیر خان نے کبھی بچوں کو دو گھنٹے سے یادہ کام کرنے نہیں دیا اور ان کے ریفرشمنٹس پر بھی دھیان دیا تھا فلم میں ایشان عوستی کی سٹرک فادر نند کشور عوستی کا رول وپن شرما نے کیا ہے اپنے ایک انٹرویو میں وپن شرما نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے کریئر میں کئی بڑے ڈائیٹرز کی فلموں میں کام کیا تھا اور ٹی وی سیریلز میں کام کیا تھا لیکن تارے جمعی پر میں کام کرنے سے پہلے پندرہ سالوں تک وہ بولی ووڈ سے دور تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت کنفیوز تھے کہ کیا کریں انہوں نے فلم بنانے میں بھی ہاتھ آجمایا لیکن کام نہیں بنا انفان خان کی فلم مقبول دیکھنے پر پندرہ سال بعد انہیں بولی ووڈ میں واپسی کرنے کی انسپیشن ملی تھی درشیل صفائی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایک سمیہ تھا جب ان کے ٹیڑے میڑے اور لمبے داتوں کو لے کر کافی مجاک اڑایا جاتا تھا لیکن پھر انہی داتوں کی وجہ سے انہیں تارے جمعی پر ملی تھی بتا جاتا ہے کہ فلم میں ماں گانے کو شوٹ کرنے میں دس دنوں کا سمیہ لگ گیا تھا کیونکہ گانے میں دکھایا گیا سانج کا سمیہ ایک دن میں ماں دس سے پندرہ میٹوں کے لیے ہی رہتا تھا فلم میکرز پہلے جاتے تھے کہ یہ گانا کوئی بچہ سنگر گائے لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی بڑا گائے گا تو زیادہ لوگوں کو اس سے کنیٹ کیا جا سکے گا درشیل سفاری نے اپنے ایک انٹرویو بتایا تھا کہ انہوں نے فلم کی ساتھ سکیننگز دیکھی تھی جن میں آخری دو تین سکیننگز میں وہ سو ہی گئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایموشنل فلموں سے دور رہتے تھے کیونکہ آس پاس میں بیٹھے لوگ رہنے لگتے تھے جب کسی ایک پریمیم میں وہ فلم کے بیچ میں ہی سو کر اٹھ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اگل بگل سب لوگ رو رہے ہیں جسے دیکھ کر وہ فرز ہو گئے طریقے سے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے تھے بتا جاتا ہے کہ فلم کی وجہ سے سماج میں کافی ودلاب بھی دیکھنے کو ملے تھے فلم کے ریلیز ہونے کے دس دنوں کے بعد سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے ڈیسیبرڈ بچوں کو اگزام کے سمیے ایکسٹر ٹائم دینا شروع کر دیا تھا ممبئی کی سیوک بارڈی نے بھی آٹسٹک بچوں کے لیے بارہ نئے کلاس رومز کھولے تھے سینڈی گھر میں سکشہ ویباغ میں ٹیچرز کو لرننگ ڈیسیبرٹیز والے بچوں کو سپورٹ کرنے کی ٹریننگ کرائی گئی تھی درشیل صفائی نے اپنے ایک انٹرویو میں آمیر خان کے بارے میں بتایا تھا کہ آمیر خان فلم سیٹ پر فادر فگر تھے اور درشیل صفائی آمیر سے بہت ڈرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ اگر ان سے گلتی ہوئی تو انہیں جرور ڈاٹ پڑے گی لیکن انہیں کبھی ڈاٹ پڑی نہیں آمیر درشیل کے ساتھ اپنے لون میں کرکٹ کھلتے تھے ان کے لئے پسندگیہ کھانا بنواتے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں کافی مشہلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اپنے پیرنٹس کو منانے کے لئے آمیر بھی درشیل کے گھر ان کے پیرنٹس سے پرمیشن لینے آئے تھے فلم میں آمیر خان نے ابشیق بچن کا ریفرنس دیا ہے جس میں وہ بچوں گوڑاتے ہیں کہ ابشیق کو پہلے پڑھنے میں دکھت ہوتی تھی جبکہ اب وہ ایک سکسکسپل سٹار ہے بتا جاتا ہے کہ ابشیق بچن کا ریفرنس دینے کے لئے آمیر خان نے آمیتہ بچن سے سپیشل پرمیشن لی تھی بتا جاتا ہے کہ سامیر منڈل فیمس پینٹر نے فلم کے لئے درشیل سفاری کی پینٹنگ بنائی تھی جو فلم میں دکھائی گئی تھی اس فلم کو کئی ایوارڈز بھی ملے تھے ساتھی یہ فلم اس سال بھارت کی طرف سے اوفیشل انٹری بھی تھی آسکرز کے لئے تو فرنڈز آج کے لئے بسیت نہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فر ووچنگ